ناظرین اس کائنات میں بہت سارے خطرناک ایونٹس ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کا اثر ہماری زمین پر اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن ہمارے سورج میں ہونے والا ایک ایونٹ ایسا ہے جو ہم انسانوں کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہے ناظرین بات کریں سولر فلیر کی حالی میں ایک پاورفل سولر فلیر کو ناسا کے ڈانمک ابزرویٹری نے ریکارڈ کیا تھا انہوں نے سیمولیشن کے ذریعے دکھایا کہ کیسے جاد پلازمہ سورج سے نکلتا ہے اور کتنے خوفناک توفان کا رخ اختیار کر لیتا ہے ناظرین آپ نے ایسے بہت سارے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھے ہوں گے جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کارڈنگ ٹو ناسا دوہزار پچیس میں ایک سن فلیر آنے والا ہے مطلب سورج سے نکلنے والا ایک ایسا توفان آنے والا ہے جو اس زمین سے انسانوں کا خاتمہ کر دے گا ناظرین آخر کیا ہے یہ سولر فلیر یہ کیسے زمین پر تباہی مچائے گا اور ہم انسان اس کا مقابلہ کیسے کریں گے اور ناظرین ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس دعوے میں کتنی سچائی ہے کہ سورج کی وجہ سے دوہزار پچیس میں اس زمین سے انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا دوہزار پچیس میں زومبی اپوکلس تو نہیں آنے والا مگر سن آف اپلکس ضرور آنے والا ہے تو ناظرین اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ ہم جانے والے ہیں دوہزار پچیس میں آج کس ویڈیو میں ناظرین یہ بات تو سچ ہے کہ دوہزار پچیس میں ایک سولر فلیر دھرتی پر آنے والا ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تاریخ میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے لیکن ناظرین جو ابھی سولر فلیر آنے والا ہے یہ تاریخ میں آنے والے تمام سولر فلیر سے سب سے زیادہ خطرناک اور پاورفل ہے یہ کتنا پاورفل ہے یہ ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تاریخ میں جو سولر فلیر آئے تھے وہ ہمارا کیوں کچھ نہیں بگاڑ سکے اور ان سے ہماری حفاظت آخر کی کس نے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری حفاظت کی اس زمین نے ناظرین ارث کے مگنیٹک فلیر کی وجہ سے پچھلے آنے والے جتنے بھی سولر فلیر سے وہ مگنیٹک فلیر کی وجہ سے انسانوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکے ہاں چھوٹی موڑی پرابلم سے ضرور کریئٹ ہوئیں کمیونکیشن کی کچھ ڈیوائسز کا فالٹ بھی آیا لیکن ایسی کوئی بڑی تباہی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے سولر فلیر سے لوگ درنے لگے لیکن ناظرین دو ہزار پچیس میں ایسا کچھ ہونے والا ہے جو واقعی بہت زیادہ خطرنا کو ڈراؤنا ہے کیونکہ اکارڈنگ ٹو ناسا اب ہماری زمین کی مگنیٹک فیلڈ بھی اب ہمیں نہیں بچا سکے گی تو ناظرین یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپوکلکس آنے والا ہے ناظرین ہر گیارہ سال میں ایک سولر فلیر سورج سے زمین کی طرف ضرور آتا ہے اور اس کی مین ریزن ہے سورج کی مگنیٹک فیلڈ میں ہونے والی چینجز ناظرین ہر گیارہ سال میں سورج کی مگنیٹک فیلڈ چینج ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے سورج کے سرفیس پر بہت ساری سولر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور یہ سولر ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ایک کنڈیشن کریئیٹ ہوتی ہے جس کو سولر میکسیمم کہا جاتا ہے ناظرین سولر میکسیمم ایک ایسی کنڈیشن ہے جہاں پر سورج کی میکنیٹک فیلڈ اپنے سب سے زیادہ میکسیمم پوائنٹ پر ہوتی ہے اور اس پورے ڈائنمکس کی وجہ سے ایک سولر فلیر زمین کی طرف آتا ہے سولر فلیر کی جو ایکچول سپیڈ ہوتی ہے وہ ٹونٹی سے لے کر ٹو تھاؤزن کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے ناظرین اٹھارہ سو انسٹھ میں بھی ایک ایسا ہی پاورفل سولر فلیر زمین پر آیا تھا اس ٹائم کے لوگوں کے پاس اتنے زیادہ مارڈرن ایکوپمنٹ نہیں تھے اور نہ ہی کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی کہ وہ لوگ اس سولر فلیر کے بارے میں پہلے سے ہی پرڈکشن کر پاتے اسی وجہ سے اس سولر فلیر نے زمین پر کافی زیادہ تباہی اور نقصان پہنچایا تب ایسا بلکل نہیں ہوا تھا کہ زمین بہت زیادہ گرم ہو گئی سب لوگ جل کر راکھ ہو گئے پورے سمندر کا پانی گرمے سے ویپرائز ہو گیا ناظرین یہ سب کو تو ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی ہوتا ہے اٹھارہ سو انسٹھ میں سولر فلیر کے آنے سے رات کے وقت میں بھی اتنی زیادہ روشنی ہو گئی تھی کہ بہت ساری لوگوں میں جو لوگ مائنز میں کام کر رہے تھے وہ رات میں ایک بجے اٹھ گئے تھے یہ سوچ کر کے صبح ہو گئی ہے اور اپنے کام میں لگ گئے اس ٹائم کے جو ٹیلی گراف سسٹم تھے جن کا استعمال کمیونکیشن کے لیے کیا جاتا تھا وہ بینا الیکٹرک سپلائی کے اپنے آپ بھی چلنے لگ گئے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک اپنے آپ پہ غمات بھیجے جا رہے تھے اور رسیو بھی کیے جا رہے تھے جبکہ نہ ان مشینز کو کوئی چلا رہا تھا اور نہ ہی وہ سپلائی سے کنیکٹڈ تھے اس نے بجلی پر چلنے والی جتنی بھی مشینریز تھی وہ پاور سے ڈسکونیٹ کر دینے کے بعد بھی اپنے آپ چلنے لگے تھے ساری الیکٹرکل اور الیکٹرونک ڈیوائسز میں آٹومیٹکلی کرنٹ آ رہا تھا اور ان بجلی کے چھٹکوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہسپیٹلائز ہوئے تھے پورا الیکٹرکل سسٹم ڈیمیج ہو چکا تھا کہیں پر بھی بجلی دستیاب نہیں تھی اور اسی بجلی کی کمی کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی تھی پورا پاور سسٹم اور ٹرانس میشن سسٹم پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکا تھا اور ناظرین اس کے ساتھ جتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجیز کی ڈیوائسز سے وہ سب کام کرنا بند کر چکے تھیں اور ان سب واقعات کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایکچولی میں ہو کیا رہا ہے لیکن یہ تو تھی 1859 کی بات تو ناظرین سوچی 2025 میں جب ہماری لائف پوری طرح الیکٹری سٹی پر اور بجلی سے چلنے والے تمام ایکوپمنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے تب اگر سولر فلیر آتا ہے اور تباہی مچتی ہے تو ہمارا کیا ہوگا ناظرین یہ تو ایک چھوٹا موٹا حادثہ تھا کہ الیکٹریکل ایکوپمنٹ اپنے آپ چلنے لگ گئے موبائل فون میں ٹی وی کی سکرین میں ہر الیکٹریکل ایکوپمنٹ میں اپنے آپ کرنٹ آنے لگ گئے سارا کمیونکیشن سسٹم بھی فیل ہو گیا سارے گھر کی لائٹ بھی چلی گی لیکن ناظرین جو آگے ہونے والا ہے اس سے انسان کیسے بچے گا ہماری زمین کے چاروں طرف سیٹلائٹ ہی سیٹلائٹ ہیں اور ان کی تعداد ہے تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ جب سولر فلیر آئے گا تو یہ ساری سیٹلائٹ کام کرنا بند کر دیں گی انٹرنیٹ بلکل بند ہو جائے گا جی پی ایس بند ہو جائے گا سارا سگنل سارا کمیونکیشن سب ختم ہو جائے گا اور ان میں سے بہت ساری سیٹلائٹ اپنا کنٹرول کھو کر زمین پر گرنے لگیں گی اور اگر سوچیں یہ سولر فلیر بہت ہی زیادہ پاورفل ہوا تو یہ پوری پانچ ہزار سے زیادہ سیٹلائٹ زمین پر آ کر گریں گی تب تو زمین پر آگ کی بارش ہوگی کیونکہ جب یہ سیٹلائٹ زمین کے آربیٹ میں انٹر گریں گی تب ایر فرکشن کی وجہ سے ایک اسٹرونائٹ کی طرح آگ سے جلنے لگیں گی اور جب یہ زمین پر گریں گی تو ہوں گے بڑے بڑے دھماکے اگر ایک چھوٹی سیٹلائٹ زمین کے کسی حصے پر گرتی ہے تو وہ سیٹلائٹ جہاں پر گرے گی وہاں آس پاس کے کافی سارے شہر تباہ کر دے گی ناظرین طرح سوچیں کہ جب پانچ سو سے زیادہ سیٹلائٹ زمین پر جلتی ہوئی گریں گی تو تب کیا نظارہ ہوگا نہ آپ کی میٹرو ٹرین چلے گی اور نہ ہی بولر ٹرین چلے گی اور نہ ہی آپ کی الیکٹریکل بیٹری سے چلنے والی کوئی ویکل چلے گی آپ کہیں جانے آنے کے لائک ہی نہیں رہیں گے کیونکہ آسمان سے سیٹلائٹ گی رہی ہوں گی آپ اپنے کسی بھی الیکٹرونک ایکپمنٹ کو ہاتھ نہیں لگا پائیں گے ناظرین اس سے بھی زیادہ ڈرا دینے والی بات چیہ ہے کہ سولنال فریر جب زمین پر انٹر کرے گا تو اس کی کرنوں کی وجہ سے جو ریڈییشن پھیلے گا تو اس کی وجہ سے انسانوں میں طرح طرح کی سکین ڈیسیزز ہو جائیں گے بہت سارے لوگوں کو سکین کینسر ہو جائے گا ناظرین یہ تو تھی ڈرانے والی باتیں اب ہم آپ کو تھوڑی راہ دینے والی بات بھی بتاتے ہیں وہ یہ کہ دوہزار چودہ میں بھی اسی طرح کے سولر فریر کی پرڈکشن کی گئی تھی اور ایسی پرڈکشن ناسا کے سائنسانوں نے ہی کی تھی اور ایسا نہیں ہے کہ وہ پرڈکشن غلط ثابت ہوئی تھی سولر فریر آیا تھا لیکن ناظرین ذرا سوچ کے بتائیں کہ آپ کو یاد ہے کہ دوہزار چودہ میں ایسا کچھ ہوا تھا کہ سیٹلائٹ زمین پر گرنے لگی تھی اور چیزوں میں کرنٹ آنے لگا ہو ناظرین ایکچولی میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا دوہزار چودہ میں جو سولر فریر آیا تھا وہ بہت ہی کم پاورفل تھا ناظرین یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ دوہزار پچیس میں جو سولر فریر آئے گا اس سے بچنے کے لئے ہم کیا کریں ناظرین اس سولر فریر سے بچنے کے لئے انسان کچھ نہیں کر سکتا بس آپ لوگوں کو اپنے گھر کے اندر رہنا ہے کسی الیکٹرونک ایکیپمنٹ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اور جو ایکیپمنٹ بہت زیادہ قیمتی ہوں جیسا کہ آپ کو موبائل یا لیپ ٹاپ ان تمام چیزوں کو آپ کو ایک جگہ اکٹھا کر کے سنبھال کر رکھ دینا ہے اور ہر ایکیپمنٹ کو جو آپ کے گھر میں ایویلیبل ہے سب کو الیکٹری سٹی سے ڈسکنیکٹ کر دینا ہے سب کے پلگ نکال دینا ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ ایکیپمنٹ خراب ہونے سے بچ جائیں اور ساتھ سی ساتھ اگر آپ موبائل ایڈکٹ ہو چکے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا موبائل ایڈکشن بھی کم ہو جائے ناظرین سورج کی وجہ سے ہی زمین پر زندگی قائم ہے اور اسی سورج کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسی زمین پر تباہی آ جائے اور حقیقت میں ایسی سیچویشن میں انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا خیر ناظرین صحیح تو یہ ہے کہ آج ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہیں کہ کسی سولر فلیر سے ہم اپنے آپ کو پورے طریقے سے بچا پائیں اگر اس زمین پر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم انسانوں کو اس کا بھاری نقصان ہوگا اب تک کے لئے ناظرین صرف اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کے اظہار کرنا مت بھولے گا اس کے ساتھ یامر سوہل کو اجازت دیجئے اللہ نگمان